گلوبل مارکٹس میں بہت کچھ ایکشن ہوتا دیکھ رہا ہے اس ایکشن کو آگے بڑھاتے ہیں بگر صاحب ہمارسط کارکر میں ہو چکے ہیں تیار آئیے ان سے دھیر ساری باتیں کرنی ہیں رشیا یوکرین کو لے کر ٹرم کو لے کر بائیڈن کو لے کر اور سب سے پہلے ادانی گروپ کو لے کر چونکہ بڑی خبر آئی ہے امریکہ سے بگر صاحب نیوئرک کورٹ کی طرف سے فیصلہ آیا ہے اس کے کیا معنی ہے کتنی بڑی خبر ہے اور اسے کیسے سمجھا جائے آنیل جی دیکھیں کچھ گھنٹے پہلے ہی آیا ہے چوون پیجوں کا ایک چارج کا جو چارجز انہوں نے سمجھ کیے ہیں یہ ضرور کہنا پڑے گا کہ ابھی تک یہ چارجز لیول پر ہیں کہ ہمارے کو کچھ ایویڈنس دیکھتا ہے بٹ اس میں کوئی فیصلہ نہیں ہے تو یہ ہے کہ چارج سمجھ ہوئے ہیں اب یہ کوٹ کے تھروں جائیں گے سیبل چارج بھی ہیں اور کرمینل چارج بھی ہیں اور آٹھ لوگوں کو یہاں پہ کا نام لیا گیا ہے تو یہ دیکھنا پڑے گا نیل جی اور کمپنی کی طرف سے کیا سپشٹی کرن آتا ہے یہ بھی مہتوپونڈ رہے گا ابھی یہی اور ہے مارکٹ میں کے پہلے بیچو پھر سوچیں گے یہ مارکٹ میں رجحان چل رہا ہے تو اب کیا کرے نویشک کے پاس تو ایسی خبر آتی نہیں ہے اور ایک دم سے یہ خبر آئی ہے تو ایسے ماحول میں یہی ہے کہ بیٹھ کے دیکھنا ہی پڑے گا کہ کیسے یہ نکل کے آتا ہے یہ رہی بات اڈانی گروپ کی تو اوبرال دیکھنا پڑے گا کہ گروپ کیا واپس اس کے سامنے پیش کرتے ہیں کوٹ میں اور باقی مارکٹس کے لیے اگر کوئی سپشٹی کرن آتا ہے ان دو چیزوں کے لیے ویٹھ کرنا پڑے گا یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ فیصلہ ہو گیا ہے یہ کوٹ نے ایلاو کیا ہے کہ آپ کیس کے پیپر آپ درج کر سکتے ہیں ابھی اس لیول تک ہم پہنچے ہیں اس کے آگے نہیں ابھی کچھ ہوا ہے تو پھرال آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوٹ کی طرح سے آروپ تائے ہوئے کوٹ کی طرح سے جیجمنٹ نہیں آئے جی آنیل جی لیکن آروپ تو جنرلی کوئی اور لگاتا ہے کیا کوٹ بھی اپنے آپ سے آروپ لگا سکتی ہے سر امریکہ میں ایسا سسٹم ہے یہ ہے کہ دیکھیں امریکن انویسٹر کے پیسے آپ نے جھٹائے اور کچھ کمپنیاں ہیں جو ایسیور پاور وغیرہ جو لسٹڈ ہیں وہاں پہ تو آپ نے امریکن نویشکوں سے بانڈ کے ذریعے پیسے اٹھائی وہاں پہ ڈسکلوزر نہیں ہوا اور یہ ہے انل جی میں نے بھی بہت ایمنسیز میں کام کیا ہے ہر سال ہمیں درج کرنا پڑتا تھا یہ کیفی ڈیویٹ کہ ہم نے کسی کو کوئی رشوت نہیں دی نہ کچھ کام کروانے کے لیے کچھ رشوت دی ہے تو کمپنی کو بھی اور جتنے کی پرسنز ہوتے تھے ان سب کا ڈیکلریشن لگتا ہے جب وہاں پیسے باہر سے اٹھاتے ہیں تو یہ اس ڈیکلریشن کے اوپر یہ کیس کر رہے ہیں تو اب یہ دیکھنا ہے کہ کچھ ہے اس میں بات نہیں ہے بات جیسے پچھلے سال بھی ہنڈنبرگ نے اتنا ہوا بنایا تھا کچھ نکل کے نہیں آیا تو یہ کہنا بہت مشکل ہے جو ابھی تو صرف سمری ہے وہ پیپر آئیں گے کوٹ میں پیش کیے جائیں گے اڈانی گروپ بھی فائٹ کریں گے اور اپنا سپیشٹی کرن لے کے آئیں گے تو یہ کافی لمبا ایک یہ پروسس رہتا ہے اور پھر ہے کہ ٹرمپ آ رہے ہیں جنوری کے 20 جنوری 21 جنوری کو ٹرمپ کا inauguration ہے اور وہ جانتے ہیں کہ اس طرح سے یہ political appointees رہتے ہیں ان کے سارے جو department of justice ہے اس کے head سے لے کر ہر prosecutor political appointee رہتا ہے تو I'm sure ٹرمپ administration بھی دیکھیں گے کہ اس میں تتھے ہے کچھ کے نہیں اور کیا بات نکل کے آتی ہے تو overall market reaction جو ہے وہ میڈیا reports پہ آ رہا ہے اور جو چوون پرشتوں کا initial file کیا گیا ہے اس کے اوپر ہی آ رہا ہے ابھی ہمارے پاس اور کوئی تتھے نہیں ہے تو ہو سکتا ہے market over reaction بھی کر رہا ہو کہنا مشکل ہے ابھی sentiment ضرور بگڑا market کا اور جیسے آپ پہلے کہہ رہے تھے کہ public sector bank ہو public sector company ہو ان کے اوپر بھی ہم بکوالی آتے دکھ رہے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے group تو liquidity ہو یا پھر solvency ہو group تو بہت صدریڈ group ہے تو ایسا نہیں ہے کہ public sector banks کے پیسے اٹھکیں گے یا کچھ ہاں اگلے ہفتے parliament کا ستر بھی شروع ہو رہا ہے winter session شروع ہو رہا ہے تو وہاں پہ بھی آپ دیکھیں گے کافی آواز اٹھے گی اس پہ تو یہ سب سوچ کے public sector banks گرائے جا رہے ہیں بٹ ایسا کچھ نہیں ہے کہ public sector banks کے loans پہ کوئی آنچانے والی ہے یا ان کی financial condition پہ کوئی آنچانے والی ہے یہ تھوڑا over reaction ہو رہا ہے public sector bank بیچنے اس خبر کے چلتے ریشیا یکرین والے معاملے پر آپ کی وشیش ٹپڑنی لے رہا جاتا ہوں سر اس میں انیل جی جو ٹرگر رہا ہے کہ North Korea کے سینک ریشیا نے اتار دیئے ہیں تو North Korea سے وہ سینک لا رہے ہیں اور یکرین کے فرنٹ پہ وہ لڑائی کرنا شروع کر دیئے ہیں یہ انمان ہے کہ ایک لاکھ سینک North Korea کے ریشیا کے طرف سے لڑنے آ گئی ہیں تو بریٹین ہو یا امریکہ ہو دونوں نے یہی کہا کہ یہ escalation کیا گیا ہے آپ نے بڑھایا ہے جنگ کو اور اس لئے ہم allow کر رہے ہیں یکرین کو ابھی تک کیا تھا انہوں نے یکرین کو مسائلیں ضرور دی تھی بٹ ان کو allowed نہیں تھا کہ وہ ریشیا کے اوپر داگے جائیں تو اب انہوں نے کہا کہ آپ یہ مسائلیں ریشیا کے military basis پہ چھوڑ سکتے ہیں اس کا significance کیا ہے ایک زیادہ significance نہیں ہے کیونکہ یکرین کے جو drone ہے وہ زیادہ سقشم ہے اور وہ زیادہ نقصان پہنچا رہے ہیں بنسبت مسائلوں کے دوسرا مسائلیں اتنی ہیں نہیں امریکہ کے پاس اپنے لئے نہیں ہے تو یکرین کے پاس کچھ ہی مسائلیں ہیں ایسا نہیں ہے تو یہ symbolic ہے اس سے زیادہ تیسرا پوٹین نے ضرور کہا کہ اگر ہمارے ہمارے پہ اس طرح سے حملہ ہوا تو ہم nuclear جو doctrine ہے وہ ہم بدل سکتے ہیں اور nuclear طور پہ ہم اتر سکتے ہیں Republican کیا کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں World War 3 کا آگاز Biden کر کے جانا چاہ رہے ہیں یہ allow کر کے Biden administration کیا کہہ رہا ہے کہ North Korea کے سینک آپ نے اتارے آپ نے escalation کیا اس کی جوابی کاروائی ہم کر رہے ہیں بٹ جیسے آج صورے آپ editorial ٹھیک میں بھی کہہ رہے تھے یہ اس کا فیلاو نہیں ہوا ایک یوکے کی مسائل داگی گئی ہے پانچ امریکن چھ امریکن مسائلیں گئیں جس میں سے پانچ دو ریشین ائر ڈیفنس نے مار گرائیں ایک کوئی ملٹری بیس کے پاس جا کے گری ہے مسائل ان مسائل کا رینج کتنا ہے تین سو کلومیٹر کا ہے تو کافی بڑا ان کا فیلاو آج آ سکتا ہے بٹ جو لاکھوں ڈرون اتپادن کر رہا ہے یوکرین اس سے زیادہ خطرہ ہے ریشیا کو بنسبت یہ کچھ مسائلیں جو یوکے اور یو ایس نے ان کو دی ہیں اور جو یہ ریپلیس بھی نہیں کر پائیں گے اتنی تیزی سے کیونکہ پروڈکشن نہیں ہے اور امریکہ کو اپنے بچاو کے لیے وہ مسائلیں رکھی ہوئی ہیں لیکن سر کیا پھر سمجھا جائے کہ معاملہ بڑھے گا یا پھر اب جتنا ہونا تو ہو گیا ایک دوسرے کو گالی جی دھی دھمکا دیا آنکھیں دکھا دیا اب کچھ لڑیں گے نہیں بڑھنا نہیں چاہیے انل جی اگر دونوں طرف کے ایکٹرز اگر وہ ہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ سوبر ہیں اور سمجھتے ہیں رسک ایک نیوکلئر وار کا تو بڑھنا نہیں چاہیے بٹ آپ دیکھئے جیسے بالٹک میں بالٹک سی میں دو انڈر سی کیبل کاٹے گئے اور وہاں پہ چائنہ کی شپ تھی تو اب ڈینمارک نے ملٹری کو ایمرجنسی پہ لگایا ہے دیکھو بڑ چائنہ کی شپ کو پکڑنے کا کسی میں ہمت نہیں ہے کیونکہ چائنہ اتنی بڑی ملٹری ہے تو یہ اب جیسے ورلڈ وار ون میں تھا کہ ضرور چل رہے تھے ٹینشنز بڑ جو وہ آرچ ڈیوک کو گولی مار دی گئی سربیان نیشنلس دوارہ وہ ایک شروعات ہوئی اور پھر وہ ورلڈ وار ون بن گیا تو دنیا اس کے قدار پر ضرور ہے اور یہی رسک ہے کہ سین مائنڈز پریویل کریں لوگ سوچیں کہ کتنا جنگ کی ہانی ہو سکتی ہے اور اکیسویں صدی میں جنگ سے کچھ حاصل کیا نہیں جا سکتا کیونکہ نیوکلئر ہے سب کے پاس تو یہ اگر سین مائنڈز ہیں تو ختم ہو جانا چاہیے اور امید یہی ہے کہ ٹرمپ آئیں گے تو ضرور یہ ہستک شیپ کریں گے اور ایک اس کا خاتمہ کریں گے رسیا کیا کہہ رہا ہے کہ ہم تیار ہیں آپ ہمیں گیرنٹی دیجئے کہ یکرین نیٹو میں نہیں آئے گا تو نیٹو کا ممبر نہیں بنے گا یکرین کیا ہے جو بہت ہی کرپٹ پولٹی ہے یکرین کی آپ دیکھیں جو راجنیتک کلاس ہے بہت کرپٹ ہے اور بہت پیسے اب یکرین کے گئے ہیں تو وہ اب دیکھیں گے کہ ریکنسٹرکشن میں بہت opportunities ہیں کیا reparations رسیا سے لگائے جائیں تین سو بلین ڈالر رسیا کا پڑا ہے امریکہ نے جو ضبط کیا تھا ان کا foreign reserve یورو میں پڑا ہے جپانی ین میں پڑا ہے تو وہ لاکے یکرین کا ریکنسٹرکشن کیا جائے تو یکرین کا بھی انٹریسٹ ہے کہ اب بند ہو جنگ بٹ ان کو territory جو گبائی ہے وہ رسیا کو دینی پڑے گی تو میرے خیال سے ٹرمپ ایک negotiated settlement کروا پائیں گے بٹ یہ missile کا جو allow تھا allow کرنا یہ ضرور ایک escalation تھا بٹ ٹرمپ نے اس سے پہلے North Korea سینک لاکے اور escalation کیا تھا overall دونوں کے hit میں ہے کہ رک جائے جنگ بٹ یہی ہے کہ trigger پہ سب کا سب کی انگلی ہے اس میں کچھ حادثہ ہو سکتا ہے تو یہ یہ ڈر ہے مارکٹس کو escalation کا but otherwise لگتا ہے کہ january فروری میں ٹرمپ ضرور کچھ نہ کچھ negotiated settlement لے کے آ جائیں گے